موسیقی اسلام علیکم ویرس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ عالی مران کی آیت نمبر ون سیون زیرو کی ایکسپوزیشن کریں گے اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے آیت نمبر ون سکس نائن میں بات یہ ہو رہی تھی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دئیے گئے تو ان کو مردے نہ گمان کر کہ مر گئے بس قصہ ختم ہو گیا ان کو کوئی ریوارڈ کوئی عجر نہیں ملے گا تو ایسی بات نہیں ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں تو یہ جو نزدیک ہے یہ وہ والا نزدیک نہیں وہاں پر ہم نے بتایا کہ جیسے میرے پاس کوئی آدمی آکے بیٹھ جائے یہ وہ والا نزدیک نہیں ہے کیا مراد ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں ایکارڈنگ ٹو می میرے نزدیک میرے مطابق وہ یوں نہیں ہے یوں ہیں تو یہ وہ نزدیک ہے جس کو تفسیر میں یوں بنایا گیا کہ جیسے وہ اللہ کے پاس آکے بیٹھ جائیں اللہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ قتل ہونے کے بعد اللہ کے پاس آکر بیٹھ جاتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے رب کے نزدیک یعنی ایکارڈنگ ٹو رب وہ احیاء زندہ ہیں اور اس میں ہم نے یہ بھی وضاعت کی کہ احیاء کیا ہوتا ہے جیسے علوم و فنون کے احیاء کی تحریک چلتی ہے تحریکیں چلائی جاتی ہیں احیاء علوم کی تحریکیں چلتی ہیں یہ اسی طرح کا آپ یہ سمجھیں کہ یہ لفظ ہے احیاء اس کو اس طرح کے لفظی معنی جس طرح کہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی چیز کوئی بچہ یا کوئی بڑا آپ کہیں کہ وہ مر گیا اور پھر وہ زندہ ہو گیا تو یہ وہ بھلا زندہ نہیں ہے وہ نہیں زندہ ہوتا فیزیکلی جب ڈیتھ آ جاتی ہے ڈیتھ مل جاتی ہے کسی بچے کو بڑے کو عورت کو کسی بھی کسی بھی جاندار کی جب فیزیکل ڈیتھ ہوتی ہے تو قیامت سے پہلے تو وہ زندہ ہوئی نہیں سکتا تو یہ احیاء وہ والا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ زندہ قوم مردہ قوم اور یہ جو اس کے اندر جو امواتن ہے کہ مردے نہ کہو یہ بھی وہی ہے زندہ قوم مردہ قوم تو یہ ہم الفاظ بولتے ہیں تو کبھی بھی ہم جب یہ الفاظ بولتے ہیں یہ معنی نہیں لیتے کہ وہ سچ مچ کے زندہ ہو جاتے ہیں یا سچ مچ کے ہی مر جاتے ہیں یہ پیچھے ہم نے اس کی وضاعت کی تو مقصد اس کا یہ جو الفاظ ہیں ان کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے مطابق ایکارڈنگ ٹو رب وہ اپنی عظیم قربانیوں کی بنا پر انسانی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں یہ ہے اس کا معنی اب یہ آیت اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر جتنے بھی کنفیزن ہیں مذہب کے ڈالے ہوئے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اس آیت کے آخر میں جو یہ کہا کہ یور زکون کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم نے بتایا آپ کو کہ یور زکون رزق دیا جانا یہ کیا ہے ان کو ایوالو کیے جانا کہ اس دنیا کی موت کے بعد وہ جنت کی زندگی جو فائنل جو آخرت کی زندگی ہے جس میں فائنل ڈفشین ہو جائے گا ہر معاملے کا تو اس دن پھر وہ ایوالو ہوتے ہوئے وہ ایوالو ہو کر وہ جنتی زندگی کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ کوالی فائی کر جائے گے تو یہ یور زکون وہ نہیں ہے جو رزق رزق کا ویسے یہ جو یور زکون اس کے لفظی معنی ہوتا ہے پہنچانا قرآن کریم میں کئی جگہ یہ لفظ یور زکون آیا ہے اس کا معنی پہنچانا ہوتا ہے بیسیکلی اس کے معنی پہنچانے کے ہیں تو وہ پہنچائے جاتے ہیں آخرت کی زندگی کے لیے تو وہ ظاہر ہے وہ ایوالو ہو کر آخرت کی زندگی میں وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اندر وہ پھر جنتی زندگی کے لیے کوالی فائی کر جائیں گے تو یہ ہے یور زکون یہ نہیں ہے کہ اس کے معنی کوئی کوئی کھانا کھانا ہے کوئی ڈینر لینا ہے یا لنچ لینا یا بریک فاسٹ لینا ہے یا کوئی پھال سبزیاں یا ناد یا غلہ کھانا ہے یہ نہیں ہے اس کے معنی ایوالو ہونا ہے اس کے معنی اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں قرآن کریم کے سیاک و سباک کی روز ہے جب آپ اس کے پر غور کریں گے تو یہی معنی بنتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا جو پہنچایا جانا ہے اس کے جو رزق کا ملنا ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے تو یہ تو یہ چیز کونسپٹ کلیر ہو گیا اس آیت کا اب ہم اگلی آیت کے اوپر آتے ہیں تو اس یہ جو پیشلی آیت کا اختتام ہے دوبارہ پھر میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ جسمانی موت کے بعد وہ انفس آخرت کی عبدی زندگی کی طرف ارتقا پاتے ہیں یہ اس کا معنی ہے میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ جسمانی موت کے بعد وہ انفس آخرت کی عبدی زندگی کی طرف ارتقا پاتے ہیں یہ اس کا معنی ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر ون سیون زیرو اگر یہ بیک گراؤنڈ پر یہ جو اس آیت کا سمجھ آ گیا آپ کو تو پھر اگلی آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اب اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ فارحینہ وہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے خوش ہیں عشعرقین کی طرف ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے متعلقہ جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے خوش ہیں کس چیز سے خوش ہیں کہہ یہ رہا ہے کہ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اس اعلیٰ مقام سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں اعلیٰ مقام دیا اس سے وہ خوش ہیں اور آگے یہ کہہ رہا ہے کہ وَيَسْتَبْ شِرُونَ بِاللَّذِينَ اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں سے بھی کن لوگوں سے خوش ہوتے ہیں یہاں پر يَسْتَبْ شِرُونَ آئے نا وہ خوش ہوتے ہیں کن سے بِاللَّذِينَ ان لوگوں سے وہ لوگ کون ہیں خود بتا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ لَمْ يَلْحَقُوبِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ جو ان سے نہیں ملے بلکہ ان کے پیچھے آنے والے ہیں ان کے پیچھے سے جو آنے والے ہیں بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں جو اس وقت نہیں تھے رہ گئے باقی آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لئے قربان ہو گئے ہم نے اپنی جان دے کر اپنی قوم و ملت کو بچایا ان کو زندگی دی ان کو تحفظ دیا ہماری مور جو ہے وہ ان کی زندگی ہے تو یہ بات کر رہا ہے قرآن کریم اس آیت میں بڑی ہی قابل غور ہے اور ان کا مائنسٹ بتا رہا ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں یہ ان کا مائنسٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جان دے کر اپنی قوم و ملت کو بچا رہے ہیں اپنی قوم و ملت کو زندگی دے رہے ہیں ہمارے بعد میں آنے والے جو ہیں وہ کم از کم ان خطرات سے محفوظ رہیں گے جن خطرات کا ہمیں سامنے ہیں تو یہ چیز کہی جاری ہے اس لئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لم یلحکو بہم من خلفہم خلفہم جو ان کے بعد آنے والے اور آگے کہہ رہا ہے کہ اللہ خوفن علیہم یہ کہ ان پہلے لوگوں کی قربانی سے نہ ان پچھلے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا یعنی ان لوگوں نے جو قربانی دی تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں کہہ رہا ہے کہ نہ تو ان لوگوں کے اوپر کوئی خوف ہوگا بعد میں آنے والے لوگوں کے اوپر اور ان کے اوپر تو ہے ہی نہیں کیونکہ انہوں نے تو خوف کھایا ہی نہیں یہ تو مدان جنگ میں اپنی جانے پیش کرنے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے وہ تو عملی طور پر مدان میں آگئے تو ان پر تو خوف ہے ہی نہیں اگر خوف ہوتا تو وہ بھی منافقین کی طرح گھر میں بیٹھے رہتے وہ نہیں بیٹھے وہ انہوں نے سٹرگل کی باہر نکلے اپنی جانیں لڑائیں جانوں کا نظرانہ پیش کیا عملی طور پر اپنے قوموں ملک کے لیے اپنی ملت کے لیے وہ قربان ہو گئے اور خوش ہے کہ ہم نے اپنی موت سے ان کو جنگی دی جو بعد میں آنے والے ہیں اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان پہلے لوگوں کی قربانی سے جنہوں نے اپنی جان دی تو ان پچھلے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اللہ خوف دیکھا آپ نے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں ان کا مائنسٹ کیا ہوتا ہے ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کتنی تعمیری کتنی مصبت کتنی زندگی دینے والی حیات آور سوچ ان کی یہ بتا رہے ہیں تو ایک تو یہ ہوا کہ یہ جو پیچھے آنے والے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور دوسرا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے بعد آنے والے لوگ وہ غمگین ہوں گے کہتا ہے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے ہم اپنی جانوں کا نظرانہ اس لئے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہماری قوم جو مجودہ ہے ہماری ملت جو مجودہ ہے اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں یہ محفوظ ہو جائیں ان خطرات سے جو ہمیں درپیش ہیں جن کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں جن دشمن قوتوں سے ہم لڑ رہے ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر بھی ہم اپنی قوم کا جو مجودہ ہے اور جو بعد میں آنے والی ہے ہم دفاع کر رہے ہیں ان کو زندگی دے رہے ہیں اپنی جان دے کر یہ چیز کہی جاری ہے بڑا ہی یوں کہلے کہ حیات آور ایک میسج ہے اگر ان الفاظ کے اوپر آپ غور کریں اور جنہوں نے جو اپنی جانے دیتے ہیں اپنی ملک و قوم کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں اپنی جانے نشاور کر دیتے ہیں انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی جانے گوالی ان کے بھی تو بیوی بچے ہوتے ہیں ان کے بھی تو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے بھی والدین ہوتے ہیں ان کے بھی پیارے ہوتے ہیں لیکن اس وقت وہ کسی کے متعلق نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں بس یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے انسانیت کی فلاح کا نظام نافذ ہو جائے اس کے راستے میں جو رکاوٹ پیدا کرنے والی دشمن قوتیں ہیں ان کو ہم ختم کر دیں ان کا ہم صد باب کر لیں اس کے راستے میں ہمیں جان بھی قربان کرنی پڑی ہم اپنی جانے بھی قربان کر دیں کم از کم ہم اپنے قوم کے لیے اپنی قوم میں بعد میں اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کم از کم ہم حفاظت کا سمان تو دے کر جائیں گے انہیں زندگی ایک نئی زندگی تو دے کر جائیں گے اس بات کے اوپر وہ خوش ہوتے ہیں انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا یہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جانے قربان کر دینے والے اور یہ ہوتے ہیں ان کے نظریات ان کی آئیڈیالوجی ان کا مائنسٹ کس طرح قرآن کریم بیان کر رہے ہیں کتنا عظیم ایک حیات آور پیغام دے رہا ہے انسانیت سال تو قرآن کریم کا اصول سمت اتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ